سبسکرائب کیجئے چینل ٹیکنیکل باشا اور ساتھ میں بنے گھنٹی کا ایکن کو ضرور پیس کیجئے ماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہائے فرین آج کی ویڈیو بھم بات کرنے والے ہیں مویل کی بورڈ کے اوپر آپ اپنے مویل کے کی بورڈ کے اندر جو ہے اس طرح کی پچر لگانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ کس طرح لگا سکتے ہیں اپنے کی بورڈ کے اندر اپنی پچر یا کوئی اور پچر لگانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سٹور کر دیجئے گا اگر آپ بھائیوں کا ایک قویسچن ہے تو آپ نے نیچے ایک ویڈ باکس پر آپ نے مجھ سے ضرور شیئر بھی کر دینا ہے تو فرین آب اپنا ٹیم ویسٹ کے بنا چل دیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو آپ کو ایک کی بورڈ کی صورت پڑے گی تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا پلی سٹور ہے اسے اوپن کر لینا ہے اوپر سرچ باکس پر جا کے لکھنا ہے جی بورڈ تو یہ آپ کو سامنے مل جائے گا اس اپلیکشن کا جو لوگو ہے آپ نے بالکل دھیان سے دیکھ لینا ہے جی بورڈ یعنی جسے ہم گوگل کی بورڈ بھی کہتے ہیں تو آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنی اپلیکشن کو منیمائز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سیٹنگ جو ہے اسے اوپن کر لینا ہے تو سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ نے لینگویج اینپوٹ کا آپشن دیکھ لینا ہے تو آپ ایوں کو نہیں ملتا کئی آدمیوں کے یہ باہر مل جاتا ہے کئی آدمیوں کے آپشن میں مور سیٹنگ کے اندر اور کئیوں کے ایڈیشنل سیٹنگ کے اندر ہوتا ہے لیکن یہ آپشن میرے بالکل باہر ہی پڑھا ہے language and input میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو اس پہ کلک کرنے کے بعد میں نے جو ہے gboard کو install کیا تھا آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ gboard ہے اس کی پہلے جو setting جو permission ہے یہ disable ہو گئی تو آپ نے اسے enable کر دینا ہے تو enable کرنے کے بعد اوپر آپ کو default input method کا option دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور اپنے gboard کو select کر لینا ہے تو gboard کو select کرنے کے بعد آپ نے gboard کے نیچے ہی دیکھ رہے ہیں gboard کا ایک اور option ہے آپ جس طرح ہی اس پہ کلک کریں گے تو number third پہ ہی آپ کو theme والا option دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے theme والے option پہ کلک کر دینا ہے اور theme والے option کے سامنے ہی نیچے ایک positive کا option دیکھنے کو مل جائے گا آپ positive والے option پہ کلک کیجئے تو آپ نے اپنے gallery میں سے وہ picture select کر لینی ہے جس پہ لگانا چاہتے ہیں تو ادھر میرے پاس folder آ چکے ہیں جس folder میں میری یہ picture ہے میں اسے لگانا چاہتا ہوں تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں جیسا کہ میں photo والے option پہ کلک کرتا ہوں تو ادھر کافی سارے photo جو ہیں میرے mobile کے اندر جو تھے وہ میرے سامنے open ہو چکے ہیں ان میں سے جو picture میں لگانا چاہتا ہوں میں وہ لگا سکتا ہوں تو میں اس picture کو select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد آپ نے اس picture کا جو area ہے اسے بالکل رکھ دینا ہے یہ اور ان جو keypad کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ہی next کا option مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی یعنی کہ اس picture کی جو ہے ایٹی فائی پرسنٹ تک رکھ دیتا ہوں اور نیچے ہی done کا option دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو اس طرح ہی نیچے ہی دیکھ رہے ہیں کی بورڈ کے اوپر ایک option ہے کی کا تو آپ اسے off کر دیں گے تو یہ یعنی کہ border جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ نہیں ملے گا یعنی کہ جتنے یہ word لکھے ہوئے ہیں کی کے ان کے اوپر ایک border ہے جیسا کہ میں option ابھی آپ گھور کیجئے یعنی کہ میں option کو disable کر دیتا ہوں تو word جاتے ہیں میں اسے enable کرتا ہوں تو یہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو آپ نے اسے ok کر دینا ہے یعنی کہ انچہ ہی apply option دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے پہلے تو میری اور picture تھی یعنی کہ ساتھ یہ والی میری picture جو ہے وہ کی بورڈ کے اوپر سلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی اسی application کو minimize کر دینا ہے setting والی کو آپ نے اپنی whatsapp کو open کر رہے کے بعد آپ نے اپنے keyboard کو دوبارہ چیک کرنا ہے کہ واقعی ہماری جو picture ہے وہ change ہو چکی ہے جیسا کہ آپ بھائی دیکھ رہے ہیں میری جو picture ہے وہ بالکل change ہو چکی ہے keyboard کی تو آپ بھائیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ اپنے keyboard کے اندر جو اپنی picture لگانا چاہتے ہیں تو کس طرح لگا سکتے ہیں family یہ جو keyboard ہے google keyboard یہ کوئی third party application نہیں ہے یہ google کی طرف سے keyboard شائع ہوا ہے یعنی کہ آپ اپنے اسے mobile کے اندر اسے استعمال کر سکتے ہیں بلا جیزے آپ کو کسی قسم کی کوئی problem دیکھنے کو نہیں ملے گی تو میں کوئی بھی ایسی third part application کا جو ہے آپ بھائیوں کو نہیں بتاتا جس سے آپ بھائیوں کو پریشانی دیکھنے کو ملے یہ google کی وڑا یہ ایک official application ہے google کی طرف سے تو آپ کے ویڈیو اچھی لگا تو آپ نے اسے like شروع کر دینا ہے اگر آپ بھائیوں کو اور کوئی problem دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ نے نیچے کے اندر باس میں مجھ سے ضرور شیئر بھی کر دینی ہے فینلی میں اپنے تمام بھائیوں سے برکست کرنا چاہتا ہوں جو بھی تک چینل ٹیکنیکل باشا پہ نئے ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے لئے لئے آپ کو نیچے میری ویڈیو کا ریڈکلر کا بٹن دیکھے گا سبسکرائب کا آپ نے اسے پریس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک گھنڈی کا ایکن آئے گا آپ نے اسے بھی پریس کر دینا ہے تو فرینل ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے تھانکس فور واشنگ